ایک روایت میں آتا ہے جس جگہ پر آج قربانیاں کی جاتی ہیں اسی جگہ پر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تو اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے زیبا کے لیے تو اسماعیل کیا کہتے ہیں ابباجان آپ ایسا کریں میرے ہاتھ اچھی طرح باندھیجئے اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھیجئے میری بھی آنکھوں پر پٹی باندھیجئے اور مجھے الٹا میرا ماتھا زمین کی طرف کیجئے اس لئے کہ اگر سامنے چہرہ ہوگا اور آپ مجھے زیبا جب کریں گے میرا معصوم چہرہ آپ دیکھیں گے میں چھوری کو دیکھوں گا میں کہی بے قرار بیتاب ہو کر خدا کی حکم سے نہ چوک جاؤں اور آپ میری چہرے کی محبت دیکھ کر اللہ کا حکم پورا نہ کر پائیں لہذا آپ میرا چہرہ الٹا کر کے اور آنکھوں پر پٹی باندھ کے بسم اللہ اللہ وقت پر کر کے مجھے زیبا کر دیجئے گا اور میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں ابراہیم نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے پھولیں نہ سمائے کہ سبحان اللہ میرا بیٹا میرے اللہ کی حکم کو پورا کرنے کے لئے میرا کیسا ساتھ دے رہا اب ساری تیاری ہو گئی زیبا کے لئے چھوری چلا رہا ہے چھوری نہیں چل رہی بار بار تیز کر کے چل نہیں رہی زور لگا رہے چلے گی کیسے اس لئے کہ آسمانوں سے فیصلہ ہو گیا چھوری اگر تنہیں بال بیکا کیا روایت میں آتا ہے کہ ایک تنبے کی ایک تنبے کی باریک پتری وہاں پر اللہ نے گلے پر رکھ دی وہ تنبے کی پتری کو پر چھوری چل رہی ہے اندر چھوری چلی اب یہ سنسرہ چل رہا ہے اور اللہ دیکھ رہے کہ خلیل اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ ٹالنے کے لئے نہیں دل کی گہرائیوں سے اپنے بیٹا قربان کرنے کے لئے بے چین ہو کے چھوری چلا رہا ہے بس یہ اپنے امتحان محبت میں کامیاب ہو گیا آسمان سے جنت سے دنبہ بھی دیا یبرائیل جاؤ اس کی چھوری کے لیچے جنت کو دنبہ رکھ دو تاکہ یہ اپنے فیدیوں کو پورا کر لے اب وہ دنبہ لے کے آ رہے ہیں دنبہ لے کے آ رہے ہیں اسماعیل ابراہیم خلیلہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا کہا جبرائیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہا تو اسماعیل بولے اللہ اکبر واللہ الہم یہ کیا اور زیبہ ہو گئے ابراہیم خوش ہو گئے کہ چلو اللہ کے نام پہ بیٹا قربان ہو گیا اب پٹی کھولی دیکھا دنبہ حیران ہو گئے میں نے اسماعیل زیبہ کیا تھا اور یہاں دنبہ پڑا ہے ایدھو دیکھا تو وہاں پتھر پر بیٹھے اسماعیل مسکر آ رہے ہیں آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا